اسلام علیکم ویرس کچھ دوستوں کے سوال تھے کہ عید کے دنوں میں مارکیٹ اخلی ہوتی ہے یا بند ہوتی ہے تو مارکیٹ سے واپسی جاتے ہوئے میں نے سوچا کہ یہ آپ کو اپ ڈیٹ دیتا چلوں کیونکہ اس سے پہلے میں نے بھی کبھی یہاں کا چکر نہیں لگایا تھا اور عید کے دنوں میں مارکیٹ کھلی ہوتی ہے یا بند ہوتی ہے اس کا صحیح طریقے سے مجھے بھی آئیڈیا نہیں تھا تو سوچا کہ اس کی اپ ڈیٹ میں آپ کو دیتا چلوں یہاں پہ معلوم کرنے کے بعد پتا چلا کہ عید کے جو جیسے گورنمنٹ کے اناؤنس شدہ جو دن ہیں چھٹی کے ویسے ہی یہاں پہ چھٹی رہے گی جسے منگل پیر منگل بدھ اور جمعرات تک فشریز میں چھٹی ہوگی اور یہاں پہ مال وغیرہ نہیں ہوگا اور جمعے سے مارننگ سے مال آنا شروع ہو جائے گا بڑے بڑے جہاز جو لنگر انداز ہوئے ہیں ان کے اندر کافی اتک مال موجود ہے لیکن اس کو برف لگا کے سٹور کیا ہوا ہے اس میں نکالانی ہے جو جمعے کوئی اس کو نکال کے صبح کے مارکٹ میں اس کو فروغ کر دیا جائے گا لیکن جو عید کے تین سے چار دن ہیں جو پیر سے جمعرات تک اس میں فشریز کے اندر مال نہیں ہوگا اور یہ ٹھٹا سے لایا گیا یہ مال تھا جو ایک فروغ کرنے کے لیے یعنی لامی کے لیے لے کے آئے تھے لیکن مارکٹ بند ہونے کی وجہ سے اس کو اوپن کر کے چھانٹی کر کے اور دوبارہ ریپک کرنے کے لیے یہاں کھولا گیا یا اس کے علاوہ یہ ایک کچھ آئیس بوکس وغیرہ میں ٹونہ فش وغیرہ کے دانے تھے جو کافی مہنگے چار سو روپے فی کلو کے حساب سے یہاں پہ فروغ کر رہے تھے اگر اس کے علاوہ فرائیڈے سے مارکٹ نارملائز ہونا شروع ہو جائے گی لیکن فرائیڈے کو شام کی مارکٹ نہیں لگتی تو پراپر طریقے سے اگر کہا جائے تو ہفتے سے ہی مال کافی کونٹیٹی میں آنا شروع ہوگا اور ریٹ میں کمی کے بھی کچھ امید کر سکتے ہیں تو ہفتے سے یہ مارکٹ نارملائز ہونا شروع ہو جائے گی جو مائی کا پورا مہنہ اس کے بعد کچھ بہتر رہنے کی امید ہے اور مائی کے بعد پھر مال شورٹ اور ریٹ بڑھنے کے چاند سے اس میں زیادہ ہوں گے میرس امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پھلے آپ کو ملتا رہے موسیقی